یہ حکم ملا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کر سکتے اور یہ قوم ایسی تھی کہ جن کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پہ تھا دریا کے کنارے رہتے اور مچھلیوں کا کاروبار کرتے تو اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کر سکتے اب اللہ کی شان کہ ہفتے کا جب دن ہوتا تو جو مچھلیاں پانی کی اوپر والی سطح پہ آ جاتی سلانگیں لگاتی اور سب دیکھتے نظر آتے نظر آتی مچھلیاں اور ہفتے کا دن جب نہ ہوتا تو مچھلی نظر بھی نہ آتی اب یہ بڑے پریشان ہوئے اور یہ اللہ رب العزت کہہ ایک امتحان تھا کہ جب شکار سے پابندی لگائی تو مچھلیاں اوپر والی سطح پہ یہ گئے اپنے حضراتِ اکداز کے پاس مفتیانِ کرام کے پاس کہ حضرت کوئی مسئلہ یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے کوئی مسئلے میں گنجیش آج بھی مسئلے میں گنجیش نکالنے والے وہ تھے تین طلاقیں دیں اور پھر آیا مولوی صاحب کے پاس جی مسئلے میں گنجیش اور پھر ساتھ کہتا ہے او جی آلِ حدیث تو کہتے ہیں تین ایک ہوتی ہے وہ تو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں صرف وہ نہیں کہتے ہیں قادیانی بھی کہتے ہیں پھر آلِ حدیث بننے کی کیا ضرورت ہے قادیانی بن براہ راست برطانیہ پہنچ اگر کافری بننا ہے تو بہترین ہو کے بننا یہ درمیان گا رہنے کی کیا ضرورت بی بی کی وجہ سے بے دین بننا ہے تو اچھے طریقے سے بن شیعہ بھی کہتے ہیں تین ایک ہوتی ہے اور یہ مسئلہ شروع بھی شیعہ نے کیا اور اسی سے غیر مکلدوں نے لیا آلِ حدیث نے لیا تو خیر بہرحال پھر کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ہیلا کوئی نہ کوئی ہیلا اسی طریقہ سے زکاة کا مسئلہ آتا ہے اب ایک آدمی نے آڑائی تین لاکھ زکاة نکال لی پڑ گئے وہ بھی مبتیانے کرام سے پوچھتا ہے یہ کوئی ہیلا وہ کہتے ہیں کچھ اس کی مل کر دے کچھ اس کی مل کر دے کچھ اس کی مل کر دے تو اس طرح تو صاحبِ نصاب نہیں رہے گا وہ بہترین ہیلا بتاتی ہیں تو الغرض جی بھی آئے گی ہیلا کچھ ہیلا مفتیانے کرام نے کہا ہاں ہیلا ہے تم اس طرح کرو تالہ بنا لو نالیاں بنا لو اور ہفتے والے دن جب مچھلیاں اوپر آئیں تو پانی چھوڑ دو تالہ میں مچھلیاں اس میں آ جائیں گی پیچھے سے بند کر دو ہفتے والے دن نہیں پکڑنی پکڑنی اتوار والے دن نہیں تو اللہ نے تو شکار سے منع کی جائے تو تالہ میں مچھلیاں چھوڑنی ہے شکار نہیں کرنی کاش وہ مفتی اس دور میں دیکھتے تو بہت پیچھے ہوتے پوری شریعت کو انہی ہیلوں نے بسک کیا ان کنجیشوں نے انہوں نے اسی طرح کر لیا تالہ بنائے پانی تالہ میں چھوڑا اور ہفتے والے دن مچھلیاں اس میں آ گئی پیچھے سے تالہ بند کیا اتوار والے دن اس کو بڑا آسانی سے پکڑ لیا اب جماعتیں تین بن گئی ایک یہ بدماشی کرنے والے یہ ہیلے باز اور ایک خالص وہ واحد وہ ان کے ساتھ لڑنے والے اور تیسرا صوفیوں کی جماعت انہیں کہا یار بس اپنی آپ نہ بیڑ بیاں تے ہور دی گل نہ چھیڑ بیاں ان کو نہ چھیڑو اپنی فکر کرو یہ صوفیوں والی جماعت یہ تین جماعتیں تین گروہ بن گئے جو اہل حد اور صحیح متبع ان نبی تھے انہوں نے ان ہیلہ بازوں کے ساتھ بائیکارٹ کیا انکان